اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کرگستان میں حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہاں سے پاکستانی لڑکیوں کے خاص کر آڈیو میسیجز مجھے رسیب ہوئے ہیں جو آج کس ویلوگ میں میں آپ کو سنواؤں گا وہ لڑکیاں اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہیں ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کی جارہی ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اصل حقیقت کیا ہے کتنے لوگ ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کر رہے ہیں ویڈیوز بھی منظر عام پر آگئی ہیں آڈیوز بھی منظر عام پر آگئی ہیں اور اس لڑکی نے مجھے کس طرح اپروچ کیا کس طرح آڈیو میسیجز بھیجے آج کس ویلوگ میں آپ کو آڈیو میسیجز بھی خاتون کا سنواؤں گا جن کے ساتھ نازیبہ حرکات کی جارہی ہیں وہاں پر اور وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے میری اطلاعات کے مطابق دو ہزار پچیس سو لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کی جارہی ہیں انہیں ایک فلیٹ میں بند کر لیا گیا ہے ایک خبر دوسری خبر یہ کہ ہماری حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے یہ ناہل بھی ہیں یہ نالائق بھی ہیں یہ کسی جوگے نہیں ہیں شباز صریف صاحب کے پاس صرف ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم اس واقعی کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستانی حکومت اس پر اقدامات کریں خدا کا خوف کریں کو خوش کے نہ ہون لیں آپ نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی مرنا ہے سب نے مرنا ہے عوام کے سامنے جھوٹ نہ بولیں سچ بلاخر سامنے آئی جاتا ہے سچ منظر ہے ہم پر آگیا ہے اس خاتون نے آڈیو میسیجز بھی بھیجے ہیں ویڈیو میسیجز بھی بھیجے ہیں کرگستان کی اصل صورتحال کیا ہے یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اپ ڈیٹ کیا ہے اندر کے خبر میں آپ کو دے رہا ہوں آڈیو میسیجز ویڈیوز پکچرز بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن آپ سے دس بسہ گزارش یہ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور خاص کر یہ ویلوگ ان کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز ڈالرز کے لیے کام کرتے ہیں یوٹیوبرز وہ اپنے ویوز کے لیے کام کرتے ہیں ہم حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سچ ہے وہ آپ تک لائے جائے تاکہ یہ نہل اور نہلائک حکومت کچھ کام کر سکے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب کرگستان کی اصل صورتحال جو ہے وہ بہت تشویشناک ہو رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق دس سے پندرہ ہزار وہاں پر پاکستانی طلبہ موجود ہیں جن میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں وہ ڈاکٹریٹ کی گھر سے گئی ہیں وہ انجینئر بننے کی گھر سے گئی ہیں تعلیم حاصل کرنے کی گھر سے گئی ہیں لیکن یہ جو واقعہ کرگستان میں ہوا ہے جس میں پاکستانی طلبہ کے اوپر خاص کر تشدد کیا گیا ہے مارک پیٹ کی گئی ہے لڑکوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کی گئی ہیں انہیں زدہ کوپ کیا گیا ہے ان کے کپڑے پھڑے گئے ہیں ان کے سروں سے ڈپٹے اتار دئیے گئے ہیں یہ معاملہ ہوا کیسے یہ کب ہوا یہ تیرہ ماہ اور سولہ ماہ کے درمیانی ڈیز میں ہوا ہے آج اٹھارہ ماہ تقریباً چار دن اوپر ہو چکے ہیں تیرہ سے سولہ ماہ کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر دس ہزار طلبہ موجود ہیں جو آڈیو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر سنماؤں گا لیکن پاکستان مسلم اگنون کی حکومت کیا کہہ رہی ہے اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن دراصل بات ہے کیا بات یہ ہے کہ کرگستان کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ڈرنک کی ہوئی تھی وہ وہاں پر گئے ڈرنک کی حالت میں وہاں پر جو سٹورنٹ موجود تھے وہ پاکستانی تھے بھارتی تھے بنگلہ دیشی تھے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور زیادی بات ہے جب آپ نے ڈرنک کی ہو یا آپ کسی بھی ایسی کیفیت میں ہو جس میں آپ کو شعوری لا شعوری طور پر ہوش نہ ہو تو اپنا ہوش آپ کھو بیٹھتے ہیں اور آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہی ٹھیک لگتا ہے تو انہوں نے وہاں پر موجود جو سٹورنٹ سے ان پر تشدد کیا جس پر جناب وہاں پر جو مرد سٹورنٹ سے یعنی کہ میل سٹورنٹ سے انہوں نے ریجسٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تو بتمیزی کر رہے ہیں یہ بھی قبول نہیں ہے لیکن پھر بھی جو فیمل سٹورنٹ ہیں ان کے ساتھ تو بتمیزی نہ کی جائے وہ مزید تیش میں آئے انہوں نے مزید وہاں پر جو مقامی لوگ تھے ان کو بولایا اور پاکستانی بھارتی اور بنگلہ دیشیوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا خاص کر وہ جو لڑکیاں تھیں ان کو گھسیٹا دوسرے کمروں مر لے گئے ان کو زدو کوب کیا انہیں مارا پیٹا ان کے سر سے ڈپٹے اتار دئیے گئے اور کچھ نازیبہ حرکات دیکھی ہیں آڈیو میسیج میں آپ کو سنماؤں گا لیکن اس سے پہلے جو اگزیکٹ صورتحال کیا ہے یہ کچھ اندر کی خبریں میرے پاس آ رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور ہلپ لائن بھی پنجاب حکومت کی طرف سے پاکستان کے حکومت کی طرف سے جاری کر دی ہے اس پر بھی اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کرگستان کی دارل حکومت بشکیک میں ہونے والی ہنگامی ارائی کے پیش نظر پاکستانی سفارت خانے نے طلبہ و طالبات اور دیگر شہریوں کے لیے نمبر جاری کر دی ہیں پاکستانی سفارت خانے کے جانب سے جاری کیے گئے امرجنسی نمبر یہ نوٹ کر لیں 00996 55555 5476 پر رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ترجمان دفتر خادجہ ممتاز ازہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ کرگستان میں پاکستان کے سفیر اور ان کی ٹیم امرجنسی نمبروں پر موجود ہے فراہم کردہ دونوں نمبر واتس اپ پر موجود ہیں اگر آپ کا بھی کوئی پیارہ کوئی چانے والا محبت کرنے والا کرگستان میں موجود ہے تو آپ ان ہلپ نمبر جو پاکستان حکومت نے جاری کی ہیں آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے وہاں پر ان سے باتچیت کر سکتے ہیں ان کی خریت معلوم کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اندر کے خبر دے رہتا ہوں کہ اب مزید وہاں پر کیا چل رہا ہے کرگستان میں پاکستانی طلبہ پر تشدد ہوئے کرگستان نازم الامور دیمارش کے لیے دفتر خارجہ جناب طلب کر لیا گیا ہے پاکستان نے کرگستان میں پاکستانی سمیت دیگر ممالی کے طلبہ کے ساتھ پیش آنے والے پر تشدد واقعات پر اسلام آباد نے تیونات کرگستان سپارت خان کے نازم الامور کے لیے دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے اب یہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتانے لگاؤں لیکن میری کوشش ہے کہ پہلے میں آپ کو آڈیو میسج خاتون کا سنا دوں کہ وہ لڑکی اس آڈیو میسج میں کیا کہہ رہی ہے باہر سے ڈرنکرز آئے ہیں یہ ایجپٹینز اور جو سعودین سٹورنٹس سے ہی ان کا ہوسٹل ہے انہوں نے ڈرنک کیوئی تھی انہوں نے آ کے یہاں کے سٹوڈنٹس کو حراس کیا ہے کچھ ویملز کو بھی کیا یہاں کے لوکلز کہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں ایون گرلز کو حراس کیا جا رہا ہے ریپ ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں لڑکیوں چاری خود کو اپنے بلانکٹس کے اندر چھپایا ہوا ہے آپ نے اس لڑکی کا آڈیو میسج سن لی ہے کیا دردنا کیفیت ہوگی کتنے دکھ کے ساتھ وہ یہ آڈیو میسج بنا کر سنڈ کر رہی ہوگی کہ کرگستان کی کیا صورتحال ہے اور پاکستانی حکومت اتنی سپاک ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان میں موجود لوگوں کو سب اچھا کے ریپورٹ دے رئی ہے کہ جی کرگستان کے حالات کنٹرول میں ہیں وہاں چیزیں بہتر ہیں کوئی خدا کا خوف کریں کوئی خوش کی نہ ہون لیں اس طرح نہیں ہے کرگستان کے حالات اب بھی خراب ہیں لوگ مار پیٹ کریں لوگ وہاں پر لوگوں کو ضد حقوب کریں ان کے ساتھ سے بٹے اتاریں ان کو نازیبہ حرکات کریں اب معاملہ کیا ہے معاملہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں وزارت خارجہ کے کہنا ہے کہ پاکستانیوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان کرگی اس حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں کوئی رابطے میں نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہاں کے لوگ وہاں کے پاکستانی کمیونٹی وہاں کے جو پاکستانی سٹوئنٹس ہیں وہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں دیگر یوٹیوبرز اور جو میڈیا نمائندگار ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستانی حکومت کچھ نہیں کرے ان کی کچھ نہیں چل رہی وہاں پر اور یہ پاکستانیوں کے سامنے سب اچھا کی ریپورٹ دے رہے ہیں اب معاملات کیا ہیں معاملات یہ ہیں جناب کے یہ جتنے بھی ڈیٹھ سو دو سو لوگ تھے جنہوں نے ڈرنک کیا تھا اور اس میں صرف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر صرف پاکستانی سٹوئنٹس موجود تھے ایسا نہیں ہے پاکستانی سٹوئنٹس کے علاوہ وہاں پر بنگلہ دیشی بنگالی بھی موجود تھے ان کو بھی تشدد کیا گیا اور جب ان تمام کیٹکریز یعنی کہ پاکستان بنگلہ دیش اور وہاں پر جن جن ممالک سے سٹوئنٹس تعلیم کی گھر سے آئے تھے ہوسٹلز میں موجود تھے انہوں نے جب ریزسٹ کیا تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے یعنی کہ آپ انہیں گنڈے کہہ سکتے ہیں انہوں نے مزید فون کیا اور مزید لوگوں کو بلا کر مزید ان پر جناب حملہ کیا ہے اب کچھ تصویر ہیں وہ آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن معاملہ تو بہت خطرناک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستانی حکومت مکمل طور پر اس میں ناکام ہو چکی ہے میں ایک اور آپ کو خبر دے دیتا ہوں شہباز صریف صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے وزیراعظم کا کرگیستان میں پاکستانی اور دیگر معمالی کے طلبہ پر تشدد پر اظہار تشویش صرف یعنی کہ شہباز صریف صاحب پاکستان مسلم اگنون کے پاس صرف ایک رٹا رٹایا جملہ ہے کہ اس حکومت کو تشویش ہے ہم اس واقعی کی مضمت کرتے ہیں لیکن کرنا کرانا اس حکومت نے کچھ نہیں ہے اللہ پاکستانیوں کی اور وہاں پر جتنی بھی سٹوئنٹ کمیونٹی موجود ہے خاص کر ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے جو وہاں تعلیم کی گھر سے گئی تھی اور جن کے بچے وہاں پر ہیں اللہ انہیں صبر دیں میں نے ہیلپ لائن نمبر آپ کو بتا دی ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے بچوں کی خیاریت معلوم کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کرگستان کی اپ ڈیٹ کے لیے ساتھ جھوڑی سے رہیے گا مجھے دیں انجازہ لانے کے بعد